وہ عورت ہمیشہ غم میں مبتلا رہتی ہے جو عورت یہ تین کام کرنے کی آدھی ہو جائے پہلا کام جو عورت صبح و شام اپنی اولاد کو گالیاں دیتی ہو دوسرا کام جو عورت شہر کی نافرمان ہو تیسرا کام جو عورت صبح و فجر کے بعد اٹھنے کی آدھی ہو تین قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دودھ دیکھ لیں تو ان کا نفس بھاری ہوئے لگتا ہے پہلی وہ عورت جس میں کبھی دودھ نہ پیا ہو دوسری وہ عورت جس کو خواب میں دودھ نصر آتا ہو تیسری وہ عورت جو نفس کی کمزور ہو حکیم لکمان کے پاس ایک نوجوان عورت آئی اور کہنے لگی یا حضرت مجھے خوبصورتی کا ایسا راز بتائیں گے جسے جان کر میں اپنے خوبصورتی بڑھا سکوں حکیم لکمان نے کہا اے عورت اگر تم اپنی موجودہ خوبصورتی سے ناخش ہو تو میں تم کو پانچ ایسے راز بتاتا ہوں گے جسے جان کر تم ہمیشہ کے لیے انمول بن جاؤ گی ہر عورت تم پر رشک کرے گی لیکن یاد رکھنا تم کسی مرد کو اپنے جانم متوجہ مت کرنا پہلا راز یہ کہ جاپانی عورتیں اسی برس کی عمر میں بھی چالیس برس کی لگتی ہیں کیونکہ وہ رات کو سونے سے پہلے دھان کا مرکب اپنے چہرے پر لگاتی ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے چہرے کو تھنڈے پانی میں ڈب ہوتی ہیں دوسرا راز یہ کہ جاپانی عورتیں دوپ میں نکلنے سے پہلے اپنے چہرے پر کواہر گندر لگاتی ہیں تاکہ دوپ کی تبش ان کی جلد کو جلا نہ سکے تیسرا راز جاپانی عورتوں کی خوبصورتی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ دوپیر کے وقت ایک گھنٹے کے لیے خاموشی میں جا کر سو جاتی ہیں لیکن ان کا یہ راز ہمیشہ خفیہ رہتا ہے چوتھا راز یہ جاپانی عورتیں پھنوں کا رس اپنے چہرے پر لگاتی ہیں اور صبح بیدار ہو کر پھنوں کا رس پیتی بھی ہیں پانچوہ راز جاپانی عورتوں کی خوبصورتی کا دوسرا بڑا راز یہ کہ وہ ہمیشہ پریشانیوں سے دور رہتی ہیں چاہے ان کو اپنا شوہر ہی چھوڑنا پرے کیونکہ جاپان کی عورتیں ایسی ہیں جو زیادہ تر اپنے جسم پر دھائیان دیتی ہیں نفسیات کے مطابق جب ایک مرد افثانی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کے چہرے پر دن با دن کال نشان پڑھنے لگتے ہیں فیسا ورس کہتے تھے کہ جو عورت تم سے محبت تو کرتی ہو لیکن ظاہر نہ کرتی ہو تو سمجھ جاؤ وہ تم کو دیکھ کر یہ کام ضرور کرتی ہے پہلا کام یہ کہ وہ تم کو دیکھ کر نظریں جھکا لے گی دوسرا کام یہ کہ وہ تم کو دیکھتے ہی کامتنے لگے گی تیسرا کام یہ کہ رات کا وقت ہو تو وہ تم کو دیکھ کر رونے لگ جائے گی